مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ایک نوجوان میرے پاس آئے اور انہوں نے آکے بتایا کہ وہ ایک انسورنس کمپنی میں ملازم ہے اور انہوں نے جو کچھ علم حاصل کیا وہ سارا انسورنس ہی کا علم حاصل کیا ہے وہ ایک چوری کا علم کہہ جاتا ہے اس وقت اس زمانے میں ایک کا دکہ ہی ملک میں کوئی ہوا کرتے تھے ایسے تو شاید وہ پہلے ہی آدمی تھے جنہوں نے ایک چوری کا علم حاصل کیا تھا اور اس کی بنا پر انسورنس کمپنی میں ایک بڑی زبردست انقہ ان کے اوپر ملازم تھے تو میرے پاس آئے تو آگے پوچھنے لگے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا مجھے بعض علماء نے بتایا کہ انسورنس کا جو کاروبار ہو رہا ہے یہ حرام ہے تو میں آپ سے مسئلہ پوچھنے آئے وہ حرام ہے کہ حلال ہے اور میں ملازم ہوں وہاں پر ملازمت کر رہا ہوں میری ملازمت حلال ہے کہ نہیں تو میں نے ان سے مسئلہ تو بتا دیا میں نے کہا بھائی حرام تو ہے یا حلال تو ہے نہیں ملازمت بھی جائز نہیں آپ کی لیکن بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی حرام آمدنی میں مبتلا ہو اور اس کا کوئی اور ذریعہ روزگار نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ دوسرا کوئی ذریعہ حلال تلاش کرے اور جب تک حلال نہ ملے اس وقت تک اس کے باہر کرتا رہے اور اس کو جاری رکھے اس کے باہر بھی کرتا رہے اللہ تعالی سے اور کیوں ہی دوسرے کوئی حلال ذریعہ مل جائے تو اس کو چھوڑ تو آپ کے لئے گنجائش یہ ہے کہ آپ اس طرح دوسرا روزگار تلاش کریں جیسے ایک بے روزگار آدمی تلاش کرتا ہے اور جب مل جائے تو چھوڑ دیں تو اس نوجوان کو اللہ تعالی نے کیا بدنی اس کے عظیمت عطا فرمائی تھی وہ کہنے لے کہ مفتی صاحب میں آپ سے مسئلہ پوچھنے آیا ہوں مشورہ لینے نہیں آیا مسئلہ پوچھنے آیا ہوں مشورہ لینے نہیں آیا جب آپ نے کہہ دیا کہ حرام ہے تو بس حرام ہے آج پہ ہی میں نے چھوڑ دیا اور مجھے اللہ پر وروسہ ہے کہ اللہ تعالی مجھے بھکا نہیں مارے گا جب حرام ہے تو حرام ہے یہ جملہ اس کو مجھے آج تک یاد ہے جو اس نے کہا مفتی صاحب میں آپ سے مسئلہ پوچھنے آیا ہوں مشورہ لینے نہیں آیا جب کہہ دیا حرام ہے تو حرام ہے آج تک پھر اللہ تعالی نے اس کو اتنی عزت دی اتنی پھر بڑی پھر ایک دوسری ملازمت اس کو ملی اور ساری ملک میں اس کی عزت ہوئی خیال باہر بھی چلا اب آتر سے جو مجھے پتہ نہیں کہا ہے لیکن مجھے پتہ چلا کہ اللہ تعالی نے اس کو غیر سے اس کے لئے دروازے کھولے ایک مثال نہیں سینکروں ہی کھالے ہیں ہوتا کیا ہے کہ شروع میں انسان یہ بیقاتا ہے شیطان یہ بیقاتا ہے کہ جب تُو نے یہ حرام کام چھوڑ دیا تو تُو بھوکا مر جائے گا تیرے لئے مشکلات کڑی ہو جائیں گے لیکن جب اللہ کا بندہ کوئی اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑتا ہے تو اللہ تعالی نے اس کے دروازے کھولتے ہیں خب была مشکلات پیروسہ مجھے مجھے انسان